بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن بریانی ہاف کپ میں نے اویل لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کی ہے پانچ سے چھے میں نے سبز لیچے ایڈ کی ہیں آپ کھول کے بھی اس کے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ویسی ایڈ کر دی ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو چٹکنے دیں گے آلو ایڈ کر دی ہیں تین بڑے سائز کے آلو تھے ان کو فرائی کریں گے پانچ سے چھے منٹ کے لیے ہم نے فرائی کر لی ہیں زیادہ فرائی نہیں کرنے چکن ایڈ کر دی ہے اس میں دو چکن ایڈ کی گئے چکن کو اچھی طرح دھو لیا تھا اب اس کو مکس کریں گے سبز کوٹی ہی میرچ ون ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون لسندرہ کا پیسٹ ایڈ کی ہے لسندرہ زیادہ ہو تو بریانی نائس بنتی ہے مزے کی اب اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے کشمیری میرچ وان ٹی سپون حلدی وان ٹی سپون زیرے کا پوڑر وان ٹی سپون ریڈ میرچ کا پوڑر وان ٹی سپون دھنیے کا پوڑر وان ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون نمک اب یہ سارے مسالے ایڈ کر دیں گے ان کو مکس کریں گے ایک کپ میں نے فرائی کیوئی پیاز ایڈ کر دی ہے بریانی مسالے کا ایک پیکٹ میں نے ایڈ کی ہے الزیزہ والوں کا اب ان کو مکس کریں گے یوگرٹ میں نے ایک کپ ایڈ کی ہے تمہاتو پیوری میں نے چار ٹیبل سپون ایڈ کی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ٹوماتر بھی کٹ کر ڈال سکتی ہیں مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے آلو بخارہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ اچھا ٹیسٹ آئے گا بریانی کھٹی سی نائس لگے گی لیمن جوس میں نے دو ٹیبل سپون ایڈ کی ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی بھنائی ہو گئی ہے اب ٹوماتر میں نے اس میں رکھ دی ہیں ٹوماتر کے پیس سبز دھنیاں پدینے کے پتے میں نے رکھ دی ہیں اس کے ساتھ بریانی میں اچھی خوشبو آئے گی چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے پانی رکھا ہے اس میں دو ٹیبل سپون ایڈ کر دی ہے 1 ٹیسپون اس میں نمک ایڈ کی ہے پانی بوائل آنے کا ویٹ کریں گے دالچینی لونگ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب کور کر کے رکھ دیا ہے پانی بوائل ہو گیا ہے اب اس میں چاول ایڈ کر دی ہیں پانچ کپ میں نے چاول بھی ہوئے تھے اب اس میں ایک دفعہ چمچ چلا کر اس کو رکھیں گے چاول بوائل ہو جائیں چاول بوائل ہو گئے ہیں اب بھی اس کو چھان لیں گے چاول اب مسالے کے اوپر ہم رکھ دیں گے اس کی تیعہ لگائیں گے چار ٹیبل سپون پانی تھا ہاف ٹی سپون اس میں ییلو فوڈ کلر وہ مکس کر کے اس کے اوپر ڈال دی ہے سبز دھنیا دینے کے پتے اب اس کو دم پہ رکھیں گے تبے کے اوپر ہم رکھیں گے تبہ پہلے گرم کر لینا ہے دو منٹ کے لیے تو پھر فیفٹین منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم پہ رکھائی تھی بریانی تو دیکھیں کیسی خطرناک خوشبویں آ رہی ہیں بہت ہی مزے کی بنی ہے کوئی چاوڑ ٹوٹا نہیں دیکھیں اکیلا چاوڑ ہے اب میں ڈیش آؤٹ کروں گے ماشاء اللہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے بریانی آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک سبسکرائب کر دینا تھینکس فار واشنگ